زوجہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہی 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 جب زوجہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہی 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 و� علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا فرزن حسین سرزمین عراق میں کربلا نامی مقام پر مارا جائے گا امام علیہ السلام نے انہیں جواب دیا اے امام یہ نہ سمجھئے کہ اس معاملے میں صرف آپ آگاہ ہیں میں خود آپ سے زیادہ واقف ہوں کہ میں ظلم و ستم اور دشمنی کے نتیجے میں مارا جاؤں گا اور میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا خداوند عزوجل نے چاہا ہے کہ میرے اہل حرم اور رشتدار بے وطن ہوں میرے بچے زبا ہوں قیدی بنائے جائیں اور انہیں زنجیروں میں جکڑا جائیں اور وہ مدد کے لیے پکاریں اور کوئی ان کا ناصر و مددکار نہ ہو